اسلام علیکم سٹوڈینٹس یہ آپ کی اناٹمی کے امپورٹنٹ ایم سی کیو کی ڈسکریشن ہے اوورال اس لیبس میں سے ایم سی کیو نمبر ون دیکھئے کانٹینیوز کیپلریز آر فاؤنڈ ان تو کانٹینیوز کیپلریز کہاں کہاں پر ہوتی ہیں کانٹینیوز کیپلریز برین میں ہوتی ہیں لنگز میں اور مسلز میں باقی اگر آپ کو پوچھا جائے باقی کیپلریز کا تو فاؤنڈ ان کیپلریز آپ کو بسکری تو پہلے یہ بتانا چاہیے ہم نے تین طرح سے ڈیوائیٹ کیاں کیپلریز کو کانٹینیوز کیپلریز فینیسٹریٹیٹڈ کیپلریز اور سائندس اویڈل کیپلریز جو کانٹینیوز کیپلریز ہوتی ہیں مسلز میں لنگز میں اور برینز میں آ جاتی ہیں فیانسٹریٹڈ کیپلریز انٹرسٹائن اینڈو جو ہوتے ہیں آپ کے اینڈوکرین گلینڈ اور کیڈنیز میں آ جاتی ہے اور جو سائنوس آئیڈل ہوتی ہیں یہ لیور سپلین بون میرو اور سپرارینل گلینڈ کے میڈولا میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بہت ایزی سا انسی کیو تھا جسٹ اگزامپل اچھے سے یاد ہوتا ہے انسی کیو سولو ہو سکتا ہے انسی کیو نمبر ٹو دیکھیں لیفٹ کومن لیفٹ کیروٹیڈ آرٹری آرائز فروم اچھا جیس سے پہلے آپ کو پتھانا چاہیے ایوٹا کے بارے میں کہ ایوٹا کو ہم نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے لوکیشن کی بیس پہ تھوریسک ایوٹا ہوتا ہے اور ایبڈومینل ایوٹا ہوتا ہے جو تھوریسک ایوٹا ہوتا ہے اسے ہم نے فردر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ ایسینڈنگ ایوٹا ڈیسینڈنگ ایوٹا اور آرچ آف ایوٹا میں اب آپ کو جو زیادہ ایم سی کو پوچھے جاتے ہیں وہ آرچ آف ایوٹا میں سے پوچھے جاتے ہیں کہ آرچ آف ایوٹا جو ہوتی ہے وہ کس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے بیسیکلی تین آرٹریز ہوتی ہیں جو آرائز ہوتی ہیں اس کے اپر کرر سے بریکیو سیفیلک آرٹری لیفٹ کومن کیروٹیڈ آرٹری اور لیف سبکلیوین آرٹری ٹھیک ہے اب ایم سی کیوں دیکھیں آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ جائے گی جو لیفٹ کومن لیفٹ کروٹیڈ آرٹری آرائز فرم جو لیفٹ کروٹیڈ آرٹری ہوتی ہے وہ کہاں سے آرائز ہوتی ہے تو جو لیفٹ کروٹیڈ ہے وہ آرچ آف ایوٹا سے آتی ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے اگر میں یہاں پر ایم سی کیوں آپ کو دے دیتی رائٹ کروٹیڈ آرٹری تو آپ کا انسل ہوتا ہے بریکیو سیفیلک ٹرنگ اب یہ کونسپٹ کیا ہوتا ہے آرچ آف ایوٹا تو تین چیزوں میں آرائز ہوتا ہے چہینوں کو کروڈٹ ورس آنڈی ہوجاویم آرٹری تو۔ بلہ Hair concreted وروس کلیویم آرٹری چیکی کھنیا تو۔ جب آپ میں سے رس ایسا کو شعر کروڈ 마وڈ نوائیوںích آٹری ہے لیف سبکلیمین کا پوچھا جائے تو اس وقت آپ نے ڈائریکٹ آرچ آف ایوٹا کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہی پوچھا جاتا ہے اسینڈنگ آٹا جو ہوتا ہے اس میں کیا آ جاتا ہے یعنی کہ اس کی برانچیز کیا ہوتی ہیں تو صرف رائٹ اور لیف کومن رائٹ اور لیف کرونری آرٹریز اس کی برانچیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ڈسینڈنگ آٹا کا پوچھا جاتا ہے اس میں آپ نے جیسے یہ بتانا تھا لانگ سیگمنٹ ہوتا ہے جو ڈسینڈ کرتا ہے ڈیافرام کے نیچے اور اب ڈومینل یہ ہوتا ہے ہمیں آپ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے رائٹ اور لیف کومن ایلیہ کا آرٹریز میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ہوتا کی ساری آرائز ہونے والی آرٹریز کا آئیڈیا ہونا چاہیے اچھے سے ایم سی کیو نمبر تھری دیکھئے سپیچ ایریا is located in lobe سپیچ ایریا مطلب سپیچ پروڈکشن سے related area کون سا ہوتا ہے بروکاز موٹر سپیچ ایریا بھی کہتے ہیں بروکاز موٹر ایریاز ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہوتے ہیں یہ آپ کی فرنٹل لوب کے اندر ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم سی کیو آپ کو ورنکس ایریا اور بروکاز ایریاز میں سے ایک لازمی پوچھا جاتا ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے بروکاز ایریاز ریلیٹ کرتے ہیں مطلب ان کا فنکشن ہوتا ہے کیا کرنا سپیچ کو پروڈیوز کرانا ٹھیک ہے جبکہ جو ورنکس ایریا ہوتے ہیں یہ لینگویج انٹرپٹیشن کے لئے ضروری ہوتے ہیں مطلب سپیچ کو کمپریہنس کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ورنکس ایریا کہاں پر لوکیٹ کرتے ہیں ٹیمپورل لوب میں اور بروکاز ایریاز کہاں پر لوکیٹ کرتے ہیں فرنٹل لوب میں ایم سی کیو نمبر فور دیکھئے ٹرو ریبز آر آپ کی جو فرس ٹو سیونتھ پیر ہیں وہ ٹرو ریبز ہیں وہ پروپرلی اٹیچ ہوتے ہیں سٹرنم کے ساتھ جبکہ باقی جو ہے وہ ٹرو ریبز نہیں ہوتی کچھ فالس آ جاتی ہیں اس کے بعد فلوٹنگ ریبز آ جاتی ہیں ایم سی کیو نمبر فائیو دیکھئے کس ورٹیبرا کا جو سپائنس پروسس ہوتا ہے وہ لونگسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو سی سیون ہوتا ہے یعنی کہ سیون سروائیکل ورٹیبرا ہوتا ہے اسے ہم ورٹیبرا پرومیننس بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ورٹیبرا پرومیننس کیونکہ اس کا جو سپائنس پروسس ہوتا ہے لونگ ہوتا ہے لونگ سپائنس پرومیننس ہوتی ہے اس کی جو ٹرمینٹ کر رہی ہوتی ہے سوالنٹو برکر میں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے سی سیون جو ہوتا ہے اس کا سپائنس پروسس لونگ گیسٹ ہوتا ہے ایم سی کیو نمبر سکس دیکھیں رائٹ بوڈر آف ہارٹ اس فارمڈ بھائی جی تو آپ کو ہارٹ کے نوٹنی میں سے اگر ایم سی کیو پوچھ جائیں یہ ایم سی کیو ٹوپ آف دی لیسٹ ہوتے ہیں کہ بوڈر بتائیں ایپ ایکس بتائیں اور بیس بتائیں آپ نے یاد رکھنا ہے جو رائٹ بوڈر ہوتا ہے ہارٹ کا وہ رائٹ ایٹریم سے مل کے بنت الف option جبکہ اگر آپ کو بیس پوچھ لی جائے ہارٹ کی تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے لیفٹ ایٹریم آپ کو اگر ایپ ایکس پوچھ لیا جائے تو آپ لوگوں کا آنسر ہونا چاہیے لیفٹ وینتریکل ٹھیک ہے ایم سی کیو نمبر سیون دیکھیں ان دیس جوائنٹ یونائٹنگ میڈیمیز ہائیالین کارٹیلیج ایڈا تیمپریری نوٹ کنسیڈر ٹرو جوائنٹ انہیں ٹرو جوائنٹ نہیں سمجھا جاتا اور ان میں جو آپ کے پاس جوائننگ میڈیم ہوتا ہے وہ ہائیالین کارٹیلیج ہوتا ہے تو مطلب جوائنٹ میں سے ایم سی کیو پوچھا گیا پہلے تو آپ کو جوائنٹس کی اگر بیسیق کلاسیفیکشن نہیں پتا ہوگی تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا ایم سی کیو کو سوال کرنے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو بتا ہے آپ کے پاس دو طرح سے جوائنٹس کی کلاسیفیکشن ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے جن میں کیوٹی نہیں ہوتی ایک ہوتے ہیں جن میں کیوٹی ہوتی ہے جن میں کیوٹی نہیں ہوتی انہیں ہم سین آرثروسیز یعنی سالیڈ جوائنٹ کہتے ہیں جن میں کیوٹی ہوتی ہے انہیں ہم ٹائی آرثروسیز کہتے ہیں ٹھیک ہے جن میں کیوٹی نہیں ہوتی سین آرثروسیز یعنی سالیڈ جوائنٹ ان کو ہم نے ڈیوائٹ کیا ہوئے فردر دو ٹائپ میں فیبرس جوائنٹ میں اور کارٹیلے جینیس جوائنٹ میں جو فیبرس جوائنٹس ہیں ان میں جو جوائننگ میڈیم ہوتا ہے وہ فیبرس کنیکٹیوٹی شو ہوتا ہے اور فیبرس جوائنٹ کو ہم نے فردر کلاسیفائی کیا ہوئے تین کلاسیز میں سیوچرز، سنڈیس موسیس اور گم فوسیز ٹھیک ہے اس کے بعد کارٹیلے جینیس جوائنٹ کی کلاس آ جاتی ہے اس کو ہم نے ڈیوائٹ کیا ہے دو کلاسز میں سین کونڈروسز اور سیمفیسز اب جو ہوتا ہے نا سین کونڈروسز یہ اس میں جو ہائلین کارٹیلیت جو ہوتا ہے وہ جوائننگ میڈیوم کے طور پر استعمال ہوتا ہے یونائٹنگ میڈیوم کے لئے اور سین کونڈروسز کے لئے آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں سین کونڈروسز جو ہے ایک ٹیمپریری جوائنٹ ہے یہ سے ہم ٹرو جوائنٹ نہیں کہہ سکتے اور یہاں پر کوئی بھی مومنٹ پاسیبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو سین کونڈروسز کے لئے آپ نے یہ سب باتیں یاد رکھنے ہیں جبکہ سین کونڈروسز کے لئے کیا یاد رکھنے ہیں جو سین کونڈروسز ہوتا ہے ہم اسے پرائنگ کارٹیلیجینس جوائنٹ کہتے ہیں اور سین کونڈروسز کو ہم سیکینری کارٹیلیجینس جوائنٹ کہتے ہیں اس میں مومنٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں جو بیسیکلی وہ ہوتی ہے کرنے والا کام ہوتا ہے وہ فیبرو کارٹیلیج کرتا ہے اور اس میں اچھے والی مومنٹ ہوتی ہے اس لئے ہم اسے ایک true joint term کر سکتے ہیں اس کے علاوہ symphysis کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ پائے کہاں کہاں جاتے ہیں ان کی location مطلب examples کی بات کی جائے تو جو آپ کی pubic symphysis ہوتی ہیں pubic bones ہوتی ہیں ان کے درمیان میں symphysis ہوتی ہیں جو آپ کی menubrium اور sternum کی body ہوتی ہے اس کے درمیان میں ہوتی ہے اور آپ کے جو vertebra کی body ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ہوتی ہے symphysis کی بات کی ہے dash suture joint parietal and frontal lobe sorry bone ابھی ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ ہم نے جب فیبرو کارٹیلیج کو classify کیا تو تین classes میں کیا sutures syndesmosis اور gumphosis sutures جو ہوتے ہیں basically ان میں فیبرو جو ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں کافی اور آپ نے یاد رکھنے یہ زیادہ تر skulls میں ہوتے ہیں اور یہ تقریبا تقریبا fix ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں baby age کی تو اس میں یہ move کر سکتے ہیں suture تھوڑے بہت ٹھیک ہے اور اس میں sinostosis کا process بھی ہوتا ہے وہ یاد رکھنے آپ نے اب mcq کہہ suture joint ایسا کونسا suture ہے جو parietal اور frontal bone کو جھوڑتا ہے تو parietal اور frontal bone کو ہمارا coronal suture joint کرتا ہے sagittal کس کو کرتا ہے sagittal parietal اور parietal bone یعنی دو parietal bone کو آپس میں جھوڑنا ہو تو sagittal suture آتا ہے اگر sequemus کا بات ہے اگر parietal کو اور temporal کو آپس میں جھوڑنا ہو تو یعنی temporal parietal suture کونسا ہوتا ہے sequemus suture اور lemboid کا کرتا ہے lemboid parietal کو اور occipital کو آپس میں جھوڑتا ہے mcq نمبر ڈائن دیکھئے hollow depressed region of bone is guard bone کا hollow اور depressed region کیا کہلاتا ہے bone کا جو hollow depressed region اور طرف سے ہم bone کا فوسہ کہتے ہیں آپ کو bone کے ٹرکلیا کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے پولی شیف آرٹیکیولر سرفیس کو ہم ٹرکلیا کہتے ہیں پھر capitulum کیسے کہتے ہیں small rounded articular eminence کو ہم capitulum کہتے ہیں facet کیسے کہتے ہیں small smooth flat surface کو ہم facet کہتے ہیں اور condyle کیسے کہتے ہیں condyle ہم rounded جب protuberنس ہوتی ہے bone کے اینڈ پر اسے ہم condyle کہتے ہیں یہ ضرور آپ نے اچھ سے پریپیئر کرنی ہوتی ہے پیپر کے لیے آپ کے exam میں ضرور اس سے related mcq پوچھا جاتا ہے articular یا non articular surface میں سے اور یہ آپ کے syllabus میں mention بھی ہوتی ہے کریکولم میں mcq number 10 which of the following incorrectly mismatch کس سے mismatch کونسی option ہے جو mismatch ہے جو beziller میں blend ہوتی ہے cochlea کی وہ air کے لیے ہوتی ہے نہ کے nose کے لیے csf is produced by koroid plexus جو ہوتا ہے یہ csf کو produce کرتا ہے اور اگر آپ کو اسی سے relate کہا جائے کوئی neuroglial cell کونس ہے جو اس کے لیے آپ کو choose کرنا پڑ جائے csf پیدا ہو رہا koroid plexus سے میں نے آپ کو بتایا ventricles کی lining کرنے کے لیے کونسا use ہوتا ہے last discussion میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ نے یاد رکھنا ہے ependymal cells نہ تو mycroglia یہ کام کرتے نہ astrocyte نہ ہی oligodendrocyte یہ ependymal cells کرتے ہیں ھیک ہے اور یہاں پر اس کا answer koroid plexus ہے mcq no.12 disc of pubic symphysis has cartilage کونسا cartilage ہوتا ہے جو disc ہوتی ہے pubic symphysis کی تو اس میں fibrocartilage ہوتا ہے اور اگر ہم discuss کریں fibrocartilage کہاں کہاں پایا جاتا ہے آپ کی invertible disc میں pubic symphysis میں آپ کے جو labras ہوتے ہیں sockets کے ان میں آپ کے جو knee joint کے منسکیز ہوتے ہیں ان میں اور جو tendons ہوتے ہیں ان میں ٹھیک ہے mcq no.13 دیکھیں in which of the following disorder image is formed at back of retina کس disease میں جو image ہوتا ہے وہ retina کی back پہ بنتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا hypermeteopia میں retina کی back پہ image بنتا ہے mcq no.14 دیکھیں latissimus dorsi is example of which muscle latissimus dorsi کس muscle کی example ہے تو آپ لوگوں کو muscle کی classification اگر آتی ہو اچھے سے آپ کو بتا ہوگا spiral muscles میں ہمارے latissimus dorsi آجاتے ہیں sternocostal part کے جو ہوتے ہیں pectoralis major muscle آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے spiral muscles ہوتے ہیں کروشیٹ کی example میں کیا آتا ہے mesitor muscle جو ہوتا ہے آپ کے فیس کا اس کے علاوہ sternocleidomestroid muscle یہ کروشیٹ muscle کی example میں آتا ہے circular میں کیا آتا ہے آپ کی جو orbicularis ocular muscle ہوتے ہیں جو orbital fissure میں ہوتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہیں جب اس وقت orbicularis oris muscle سارے کے سارے کہا جاتے ہیں circular muscle کی category میں آتا ہے ٹھیک ہے جی students اب یہ کچھ fracture part میں سے mcq دیکھئے fracture of base of first metacarpal اگر آپ کے جو first metacarpal ہے اس کی base کا fracture ہو گئے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات بھولنی نہیں ہے کہ اسے ہم بینٹ fracture کہتے ہیں بینٹ fracture میں کیا ہوتا ہے جو آپ کی first metacarpal ہوتا ہے آپ کی hand کا اس کی base میں fracture آ جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ body splint جو ہوتی ہے وہ بلکل الگ چیز ہے body splint میں آپ کے پاس آپ کا جو phalanx ہوتا ہے وہ involved ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو scenario اس طرح کا ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت پہ آپ نے choose کرنا ہوتا ہے body splint otherwise آپ نے بینٹ fracture کو choose کرنا ہے اگر آپ کے metacarpals کی discussion ہو رہی ہے ٹھیک ہے body splint میں basically کیا ہوتا ہے fracture distal phalanx کا ہو جاتا ہے middle finger ہوتی ہے اس کے distal phalanx کا fracture ہو جاتا ہے اور وہ بہت common ہوتا ہے پھر ہم اسے treat کرنے کے لئے injured phalanx کو splint کرتے ہیں تاکہ normal finger پہ adjust کر سکیں ٹھیک ہے adjacent کرنا ہوتا ہے ہم نے normal finger کے ساتھ اسے ہم body splint کہتے ہیں تو آپ بینٹ fracture اچھے سے یاد رکھ لیں cledocranial diastrosis کیا ہوتی ہے اگر تو بائے بڑھتی clavicle نہیں موجود congenital ہی کوئی مسئلہ ہے clavicle میں یا بعد میں کوئی issue ہو گیا تو مطلب clavicle جو ہے وہ absent ہے clavicle کا absent ہونا cledocranial diastrosis کیا ہوتی ہے long ہوتا ہے lateral ہوتا ہے short head اس کا نہیں ہوتا وہ bicep کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں tricep mcq no.3 دیکھئے narrowing of wall due to fusion of cusp is known as تو جو narrowing ہوتی ہے wall orifies کی cusp کے fusions کی وجہ سے اسے ہم stenosis کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا sometimes mitral stenosis ہو جاتی ہے aortic stenosis ہو جاتی ہے اس کے بعد باقی options دیکھ لیں آپ regurgitation کیا ہوتا ہے اگر تو wall orifice dilate ہو گیا یا stiff ہو گیا ہے جس کی وجہ سے wall close نہیں ہو پا رہا اس کی imperfect closure ہو رہی ہے اور sara کا blood backflow ہوتا جا رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں regurgitation ہو رہی ہے یہ incompetence ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا aortic regurgitation aortic incompetence ٹھیک ہے mcq no.4 دیکھئے which of the following nerve injury leads to wrist drop کونسی nerve injury جو wrist drop کی طرف لے کر جاتی ہے تو اگر آپ کی radial جو آپ کی radial nerve وہ damage ہو جائے تو آپ کو radial مطلب radial nerve کا damage آپ کی wrist drop کرا سکتا ہے mcq no.5 دیکھئے paralysis of ویشہ ڈیش مسل ہے جس کا پرائلسیز آپ کا ونگنگ آف سکیپیولا کو کاوس کر دیتا ہے اور جو میڈیل بورڈر ہوتا ہے بون کا وہ انڈلی پرومیننٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کی عام ہوتی ہے وہ نائنٹی ڈگری کے انگر کے بیونڈ ابڈکٹ نہیں کر سکتی وہاں ابڈکشن نہیں ہو سکتی ایم سی کے نمبر سکت دیکھیں ویچ آف دا فون بون is the first to start ossification کون سی بون ہے جو سب سے پہلے ossification start کرتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو clavicle ہے اس میں بہت سی peculiarities ہیں مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو صرف اسی بون میں ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے clavicle ہماری وہ first bone ہوتی ہے جو ossification start کرتی ہے اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے clavicle کے لیے کہ یہ وہ پہلی bone ہے جو horizontally پڑی ہوتی ہے یہ وہ bone ہے جسے ہم subcutaneous throw out palpable کر سکتے ہیں لبی ہمیں feel ہو سکتی ہے اور یہ وہ bone ہے جو یہ وہ long bone ہے جو membrane میں ossify ہوتی ہے یہ وہ long bone ہے جس کے دو primary center ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی مندولری cavity نہیں ہوتی تو clavicle کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے موسیقی موسیقی